موسیقی آج ہم نے اس چرچہ کی دوران پرشاسن کی جواب دہیتہ کو لے کر آپ سے سوال کیا تھا جس پر آپ کی رائے بھی ملی ہے ہم نے پوچھا کیا جن سمسیاں کی پرتیت پرشاسن لا پرواہ ہے اور آپ کی رائے کے مطابق جو جواب آیا وہ کہتا ہے کہ 68 فیسیدی لوگوں نے مانا ہے کہ پرشاسن لا پرواہ ہے ایسے حالات میں کلیکٹر ایس پی کانفرنس کے بعد ہم کیا امید کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ پرشاسن بدلے گا صورتحال بدلیں گے کمرٹاکز آپ آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کیا امید کی جا سکتی ہے اگر مکہ منتری کہہ رہی ہیں کہ کچھ بدلے گا دیکھیں اگر یہ سلسلے وار دھنگ سے چیزوں کو کام کرنے پر دھیان دیں گی مطلب کوئی بھی مددہ ہے کوئی بھی جو solution ان کو لے کے آنا ہے چاہے وہ راشن سے ہے پینشن سے ہے سواست پہ ہے سکشہ پہ ہے اس کو دھنگ سے implement کرنے کے لیے ویوستہ بٹھا کر اس کی monitoring اور اس کا follow up جب تک اس کا پورا نہ ہو جائے وہ کیا جائے اور اس میں تالمل بٹھایا جائے پرشاسنی قدی کاریوں کے ساتھ تو وہ ہو سکتا ہے پرانتو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر سے ڈنڈا مار والی نیتی چلا ہو اور یہ کہہ دو کہ وہاں پر یہ کام ہو جانا چاہیے اور کل پوچھو کہ کیوں نہیں ہوا تو ایسے کبھی کام نہیں ہو سکتا اس سے تو پورا بیڑا گرگی ہوگا بھانوٹ صاحب ہر بار کیا ہر سال کی رسم ہے کالیکٹر ایس وی کانفرنس لیکن کیا پرشاسن دھاچے میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی جاتی اس کے بات ریفرشمنٹ کورس جو آجا صاحب نے کہا تھا دیکھیں مطلب اس میں کس منستیتی سے اس کانفرنس کے بعد لوگ اپنے جلوں میں پہنچتے ہیں اس پر نرور کرتا ہے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر یہاں ڈاٹ کھا کے گیا ہے دیچہ آدھیکار لوگوں کو ڈاٹ دیں گے وہ رامینوں کے ساتھ جا کے خراب ویوار کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈاٹنا ڈپٹنا اور ساوجینی کروپ سے اس کا کوئی ان کے بیوار میں بہتر پریورتن لائے گا اور میرا دوسرا کہنا یہ بھی ہے کہ لکش کیولی ٹارگیٹ کا جو مینیا ہے اس کو بھی دور کرنا پڑے گا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اپنے سرکار میں یہ تحقیق کیا ہے کہ ہر ایک شکشہ کو پانچ پانچ کا نامانکن کرانے کے ٹارگیٹ دی ہیں تو پانچ پانچ کو نامانکن کرانے سے کوئی سکولوں میں شکشہ ہوگی کہ اسکول میں شکشے کیا کر رہا ہے ویدیارتیوں کے ساتھ اس کی بات ہونے چاہیے تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پہلے جب یہ پرشاہ سن آپ کے دوارے گئے سنبھاغوں میں ان گاؤں میں اگر دو لاکھ تین لاکھ جتنی بھی درخواست سے آئی ایک کالیکٹرز کانفرنس میں اچھا ہوتا ہے کہ ان کالیکٹرز کے سنبھنی جنروں کا آ جاتا ہے کہ ان درخواستوں کا آپ نے کیا 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 ان میں سنتوش جنگ سنبھادان ہوا اور وہ اگر میڈیا میں اور لوگوں کے پاس جاتا ہے ہم نے دو لاکھ اپلیکیشنز دی اس کی اندر دو لاکھ اپلیکیشنز میں اسی طرح سے ان کا سنتوش جنگ نیواران ہوا اور سرکار کو گوشنا کرنی چاہیے بلکہ اپنی طرح سے آر ٹائی کے کمل جی تو کام کرتے ہیں اس کی اندر لگے ویسے نہ بھی آر ٹائی ہو سرکار کو خود کو چلا کے کہنا چاہیے کہ ہماری یہاں پر اتنی درخواست جائی ان کا ہم کام کر پائے ان کا نہیں کر پائے اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں یہ تو ان کا بانگی ہے کہ ہم نے دس ہزار جو ہم نے دی ہے اس میں سے صرف سات ہزار در جو پائی ہے اور دوسری بات ہم نے ایڈمیسٹی ریفارم ڈیپارٹمنٹ کے مسٹر راکیش ورما جی سے یہ بات کری کہ آپ جتنی بھی سکایتیں جو یہ دو لاکھ ہیں وہ بھی وہاں درج ہوئی ہے راہستان سمپرک پورٹل پہ ہم نے کہا کہ آپ اس کو جنتا کے لیے اوپن کر دیجئے اس کو جنتا دیکھ سکے کہ ہر شکایت کس کی تھی اس پر کیا ہوا کیا ایکشن لیا گیا تو انہوں نے کہا نئی 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 وہ ہم نہیں دکھا سکتے ہم یہ ٹرانسپرینسی نہیں کر سکتے کہ جنتا ایک ایک شکایت دیکھ لے کہ کیا کیا اس کے پر کاروائی ہوئی اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر جواب دیجتہ پر سوال لاجمی ہے سوسی لاسو پس آپ کیا ہم امید کریں کہ مکہ منتری نے فٹکارہ ہے مکہ منتری اگر کلاس لے رہی ہے تو پرشاسنک ڈھاچے میں صدار ہوں گے میں دو تین ادھاران ایک ایک لائن کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں گا جامڈولی یہاں سے کتے کلومیٹر دور ہے اور بارہ بچوں کے مرنے کے بعد مکہ منتری کو پتا چلتا ہے چیف سیکریٹری مکہ منتری ایک کیمپس میں بیٹھتے ہیں یہاں سے کتے کلومیٹر دور ہے اگر کلیکٹر کو بھی معلوم نہیں پڑھا ہے تو یہ تو اور بھی شرمناک ہے ایک تو یہ جواب دے ہی کی دیکھ لیجی آپ کے سامنے اس میں اور زیادہ اس کی بیاکیا کرنے ہی جورت نہیں بلکل رازدھانی سے چند کلومیٹر رازدھانی کے پاریدنی شیطر کا محمد دوسرا اور جے کے لون میں نو بچے بھرتی ہے سیریس جے کے لون کا جو ایمیس ایس ایمیس کا جو میڈیل سوبریننٹ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سی ایم او کو ڈیلی ریپورٹ کرتا ہے اور وہ رازدھانی ریٹھوڑ جی کو تو کرتا ہی ہے اور وہ ان کے نکتم دوسری دوسرا ایک لائن کے ایکزامپل پائلٹ صاحب جہاں پرسوں گئے ہیں وہاں کا کوئی پٹواری ہوگا ویڈیو ہوگا ایک تیسری لائن وہ بھی ایک لائن کی بات ہے کمل ٹاگ جی ارونہ رائے جی کی جو اکلی را میں مکہ مندری جی کے گریہ جلے میں ہوئی وہاں کے ویڈیو فٹیز ہیں اور پیٹا ہے آج تک گریفتاری نہیں اس کے خلاف کوئی پارٹی نے بھی کوئی سنگیان نہیں لیا شوکوز نوٹیس تک نہیں دیا جس کا کوئی پبلک ڈومین پارٹی کے جو عدیف سے انہوں نے کیا کہا کہ گریفتار کر لیے تو اس کی چھوی خراب ہو جائے گی مکہ مندری سویم اگر کسی موقع پر ہوا ہیں ای تینک اس کے بعد کچھ نہیں رہتا ناغور میں مکہ مندری جی نے آوسنگ بورڈ کی کولونی جلو میں سویم گئی ہے نا بینہ مندریوں کے تین دن رہی ہے جلو میں سوائی مادوپور باڑ میں ناغور میں آوسنگ بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں آوسنگ بورڈ کی کولیٹی کو لے کے انہوں نے بات چلی چلی میں سمجھ گیا ان تمام صورتوں کے بیچ کیسے امید کرے کہ مکہ مندری کے دخل کے بعد پرشاسن سیدھی لیگ پر چلے گا اور ہم سوشاسن کی راہ کو دیکھ پائیں گے دیکھیں میرے ویدوان جن جو منٹیول پر آج جہاں براجمان ہے میں ان کو ایک بات بتا دا چاہتا ہوں کمل جی نے کیا کہا دکھ سیزار میں سے تینے جار ایڈمیٹ نہیں ہوئی اپریشن کی لوگ جی نہیں ہوا ان کو ریشٹر نہیں کیا گیا میں دھول پر گیا تھا ایک میرے مطر کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پر کنڈولنس میں وہاں مجھے لوگ ملے انہوں نے کہا کہ مکہ مندری جی جب سمباغ میں پدا رہے تھے یہاں ہم نے اس سمیں جو کمپلینٹ دی جو اپلیکشن دی اس کا کام ہونے کے بعد جواب آیا ہے مجھے آردس لوگوں نے وہ پتر دکھا ہے کہ یہاں سے سچوالے سے مکہ مندری سچوالے سے ان کے بعد جواب گیا ہے کہ آپ کا یہ کام تھا اور انتظار کیا گیا اور یہ کام ہوا ہے اس کے بارے میں چلی آپ کو ملا فیڈبیک اپنے سرکار کے لیے جو کہنا ہوتا ہے میں ویدان سوا میں بھی کہتا ہوں باہر بھی کہتا ہوں جیسے میں شراب کے خلاب ہوں اور مجھے کہا گیا پترگار تو آپ پترگار ہیں میڈیا کہتا آپ سرکار کے خلاب میں ان کا سرکار خلاب نہیں میں شراب کے خلاب ہوں اور میرا پانچ سو پر اسے لے کر اوپر تو کچھ کھانا پینا نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ میں جھوٹی پیشنسا کا عادی نہیں ہوں نہ سرکار کا کروں گا نہ مکہ مندری کا اور نہ کسی اور کسی پر اس وارتہ میں ہم سڑک چوڑائے پر کھڑے بلکل آپ جن پرتی نہیں دیا آپ کو جواب دینا پڑے گا اگر کچھ جھوٹا ہوا تو سوال پھر آپ پر آگا آپ کو ہی سامنا کرنا پڑے گا کیا کلیکٹر ایس پی کانفرنس کے بعد چھوٹا سا سوال تیس سیکنڈ ہے میرے پاس کیا ہم امید کر سکتے ہیں سوشانسن آئے گا بلکل آئے گا سوشانسن نشجد آئے گا اور اس ڈھائی سال میں آپ کو لگے گا اگلی پان سال کام ہم نے اور شیٹ پکی کر لی چلی ہم امید کریں گے نہیں تو پھر سوال کرنا ہماری عادت میں شمار ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ چلتے چلتے آج نوشاد صاحب کو یاد کریں گے ان کی پنی تکھی ہے مغلے آرزم سمیت کئی فلموں میں انہوں نے گانے لکھیں لیکن پہلا فلم فیر اوارڈ ملا انہیں بے جوب باورا کے لیے ایک گیت انہی کا سنگیت سے رچا ہوا نمسکر موسیقی